موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کچن وید اتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر چیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھونیا ویورز آج میں آپ کے لئے بیف کی بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی بنتی ہے یہ اس کے لئے میں نےảiپی بیرک لیا ہے کیاتہ مینے ہیا ہے بیف میں نے bands have with bone لیا ہے بونلیس بیف میں اس میں میں یہا نہیں کر رہا ہوں spend with bone Jeff's altajs hasn't made tomatoes Officers��'s big tomatoes میں نےکٹ لگا لیا faites جب اپنا轉 prz другие محالان کھر سپسپس پڑ سبسکے پڑ لیا ہے ان کو میں باری کرش کر لوں گی اس کے علاوہ میں نے ایک بڑے سائز میں انین لیا ہے آپ کے پاس اگر بڑے سائز میں نہیں ہے آپ میڈیم سائز یوز کر رہے تو آپ دو سے دھائی میڈیم سائز میں آپ انین اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں حلوی لیا ہے مرچ کے لئے میں نے 1 ٹی سپون سالٹ میں جائے گا حاف ٹی سپون کٹیو ہی مرچیں تین سے چاہر میں نے سابوت گول مرچ لیا دو ٹی بل سپون بھر کے میں نے سابوت دھنیا لیا اور اسے میں نے ہاتھ سے اچھے کرش کر لیا سابت گرہ مسائلہ اس میں ایڈ ہوگا سابت گرہ مسائلہ میں میں نے ہاف جو ہے وہ بے لیف لیا تقریباً تین سے چاہر میں نے اس میں لونگ لیا ہے سات سے آٹھ میں نے کالی مرچے لیا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا اور ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرہ شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ تقریباً دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا میں اس میں باری جیولین کٹ میں کٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لہسن لہسن میں نے باری سلائسیز میں کٹ کر لیا اس میں آپ پیسٹ یوز نہیں کر سکتے چلے ہاں اب اپنی ریسی بی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ککر میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ گرم کر لیا اور ساتھ ہی میں اس میں بیف ایڈ کر کے بیف کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں بیف کو فرائی کرنا بہت ضروری ہے بیف کو فرائی کرنے سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور بیف کی جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی ہے بیف اچھے سے فرائی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون کر کے باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر رہی ہوں تمائٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو� vorher ٹک کر لیا تھا ہاف ٹی سپوون بال کہ میں نے ہاتھ سے ہی اچھ سے اس کو ٹک کر لیا تھا سابت گرہ مسالہ لہسن ادھرک جو ہم نے اس میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اب اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور اب میں اس کو اچھے سے چمچ اس میں چلا لوں گی تاکہ یہ سارے جو مسالے ہم نے ایڈ کی ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تقریباً ایک سے دو منٹ میں اس طرح سے اس کو فرائے کر لوں گی اور اس کے بعد ہم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی اب اپنے بیف کے حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا کیونکہ کچھ جو بیف ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی لیتے ہیں اور کچھ کم لیتے ہیں آپ اپنے بیف کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کیجئے گا اور میں اب اس کو ویٹ لگانے لگی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ لگانے لگی ہوں آپ اپنے گوشت کے حساب سے اسے ویٹ لگا سکتے ہیں بیف ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے میں اس کی سکن رموف کرنے لگی ہوں کیونکہ سکن اس کی موو ہے اگر آئے گی کھاتے ہوئے تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اچھی لک نہیں آئے گی انسالن کی تو اس وجہ سے اس کی سکن رموف کرنا ٹومیٹو کی بہت ضروری ہے یہ میں باہر نکال کی زرہ اچھے سے اس کی سکن رموف کر دوں گی اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے اس میں درائے ہو جائے یہ دیکھیں ویبرز پانی اچھے سے درائے ہو چکا اور آئل بھی تقریباً اس کا سرفیس پہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹی ہوئے مرچے ہری مرچے اور سابوت گول مرچے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کی مرضی آپ چاہیں تو ساری ہی گول مرچے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ گول مرچے آپ پسند نہیں کرتے تھا آپ اس کو سکپ کر کے اس کی جگہ پہ کوٹی ہوئے مرچے ہی یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی بس بڑھا دیں اس حساب سے باقی اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور مرچے کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے میں اس کی بس بھنائی کروں گی ہے تاکہ جو مرچے ڈالی ہیں ان کا ایک اچھا سا فلیور آجائے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز پیاز میں نے باریک سلائسیز میں کٹ کر لی تھی اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد مکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو مسالہ اس کا اچھے سے مکس ہو جائے پیاز کے ساتھ نمک ہم نے اس ٹائم پہ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے بچا لیا تھا وہ ہاف ٹی سپون جو نمک ہے وہ میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس ٹیچ پہ آپ نے وہ نمک اس میں ایڈ کرنا ہے بس اب اسے آپ نے کور کر دینا ہے اس کی لٹ سے میں کور کر دوں گی اس کو اچھے سے کور کر دوں گی بس آپ نے اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی ویٹ نہیں لگا نا آپ نے اس کو تقریباً جو ہے وہ ساتھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر بکھنے کے لیے رکھ دے لے تاکہ جو پیاز ہیں وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں ویورز ہمارے مزیدار بیف سٹیو ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا اور پیاز بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہ سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون لیمن جیس بس کی آپ نے سب سے لاسٹ میں ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا بہت اچھے سا فلیور بہت اچھے سا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے گا آپ نے اس کو سٹارٹ میں یا میڈ میں نہیں سب سے لاسٹ میں آپ نے بس اس کو ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور بس آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا مزیدار بیف سٹیو ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی موسیقی موسیقی